ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ یہاں پر جو جہاد کی بات کرتا وہ مولوی اگلے دن غائب ہے آپ کو مسجد کے ممبر پہ نماز کا درس دیا جائے گا روزے کا درس دیا جائے گا حج کا درس دیا جائے گا زکاة کا درس دیا جائے گا اور جب کہا جائے گا کہ جناب بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو آپ کہیں گے ہم دعائیں کریں گے نا جناب وہاں کہا جاتا ہے جناب زیادتی ہو رہی ہے قوم کی بیٹی کو اٹھا کے لے گا ہے امریکہ والے جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں چلو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ملانا صاحب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں وزیراعظم کی بھی جب صرف دعائیں ساتھ ہیں تو بھائی جان پھر آپ کے وزیراعظم اور ہم میں فرق کیا ہوا جب دعائیں ہی آپ کے ساتھ ہیں صرف تو پھر یہ ایٹم بمپ کے پھوپی کی چادی میں تو نہیں چھڑانا نا اسے کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں یہ غداری باری باتیں کر رہے ہیں بھئی ہمارے اباؤ اجداد نے تمہیں پاکستان بنا کے دیا تھا خواجہ کمرو دین سیالویر رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے توفے میں دیا تھا پاکستان پنجاب دیا تھا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے پنجاب دیا تھا پیر صاحب پگاڑا نے آپ کو سندھ دیا تھا پیر آف مانکی نے اس وقت جب ایک تحریک چل پڑی تھی نیرو کے حق میں تب پیر آف مانکی نے اسے اگینسٹ کھڑے ہو کے قائد آزم کا ساتھ دیا تھا بڑا مشکل وقت ہوتا تھا تو خان اف کلات نے کس طرح ساتھ دیا تھا اب آپ یہ اندازہ کریں کہ خان اف کلات کلات سٹیٹ کو یا بلوچستان سوپے کو الگ ریاست بنانا چاہتے تھے ان کا پورا اختیار تھا بلوچوں کا نوابوں کا کہ آپ پاکستان کا ساتھ دیں یا کسی کا بھی ساتھ دیں اس کے پوتے سے پوچھتا ہے مبشر لکمان اپنے پروگرام میں کہ بھی تم لوگ آج پاکستان سے ناراض ہو تمہارے دادے کے پاس اختیار تھا اس نے کیوں ساتھ دیا وہ کہتا ہے میرا دادا الگ ریاست بنانا چاہتا تھا لیکن خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے رسول اللہ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں اب یہ انگریزی میں اس کے یہ الفاظ تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حکم کیا کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے تم اس سے خیانت کر رہے ہو کہتا ہے میرے دادے نے کہا مجھ پہ لازم ہو گیا کہ اب میں پاکستان کی حمایت کا اعلان کروں تو جس ملک کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا تو جس ملک کے صوبے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم و طفیل سے بنے کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ اس کی طرف مہلی نظر اٹھا کے دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود بہت بڑی ناانصافیاں کی ہیں اس ملک کے ساتھ ہم لوگوں نے سب سے بڑا ظلم قائد عظم کو شہید کر کے کیا اب آپ مولیں گے ہیں وہ شہید ہو گئے جو ایمبولینس آپ نے انہیں دی تھی نا وہ کبھی اپنے ابا اجداد سے پوچھئے گا وہ کتنی خوبصورت ایمبولینس تھی پھر محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا غدار ملت کا لقب دیا گیا تھا محترمہ فاطمہ جناہ کو آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے معذرت کے ساتھ ایک دو کے علاوہ نہیں پتا ہو گیا غدار ملت کا لقب قائد عظم کی بہن کو دیا گیا تھا آپ کی سابق گورنمنٹ کے ایک سٹنگ منسٹر کا والد تھا جس نے محترمہ کا انتخابی نشان لالٹین ہوتا تھا اور اس نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے اسے کراچی کی سڑکوں پہ گزیٹہ تھا اور محترمہ سے تشمیلی تھی اور محترمہ کا جب پتا چلا کے انتقال ہو گیا ہے تو محترمہ فاطمہ جناہ کی ڈیڈ بوڈی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دے رہے تھے فورا جنازے کا اعلان کر کے فورا جنازہ کروایا گیا وہ عورت بتاتی ہے جس نے غسل دیا تھا محترمہ کو کہتی ہے جسم پہ کہیں کہیں جگہوں پہ خنجر کے وار مجھے نظر آئے تھے فیل ہوئے تھے یہ حال آپ نے قائد عظم کی بہن سے کیا پھر کہتے ہیں دنیا ہمیں جوتے مارتی ہے دنیا کو ٹھوٹے مارنے چاہیے احسان فراموش خوام ہے ہم احسان فراموش بچوں کو قائد کا اعترام تو سکھایا نہیں ہم لوگوں نے ہر کتاب میں ایک جگہ کیا وہ بزرگ غصے میں آگے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اچھی تربیت کی ہے بچوں کی میں نے کہا جناب کتاب پہلی تھمائی تو کیا پکڑایا کہتے ہیں اے بی سی میں نے کہا دوسری کتاب اٹھائی کیا پڑھایا بچے کو کہتے ہیں علیہ بے پہ میں نے کہا یہی سب سے بڑا علمیہ ہے تیسرے صفحہ کھول کے کتاب کا اے بی سی دوسری کتاب کا بھی تیسرے صفحہ کھول کے علیہ بے پہ پڑھاتے ہو اور وہ جس پنجاب ٹیکس بک بورٹ پہ اس کتاب کے پہلے صفحہ پہ جس بابے کی تصویر لگی ہوتی ہے وہ بابا کونے یہ نہیں بتاتے یہی وجہ ہے کہ آپ کا بچہ پہلی بار کاپی پینسل اٹھاتا ہے تو اسی بابے کی داڑی مونچ بنا رہا ہوتا ہے اور ماتھے پر ٹیکے بنا رہا ہوتا ہے دیکھ لو جا کے کاپیس نہیں بتاتے اس کا احترام وقت کا ولی اور درویشتہ وہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں تھا محمد علی جنہ جسے بیداری کی حالت میں رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی اور آپ نے حکم کیا تھا کہ وہاں جاؤ پاکستان وہ پاکستان کے لئے کام کرو برے صغیر میں جاؤ